اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاکوب آمد آج ہم بات کریں گے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کے بارے میں ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کیا ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے فوائد کیا ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے کنٹرول میں ہونے کے فوائد کیا ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک موجزہ ہے جو ایک انسان کو لڑکے سے ایک ہینڈسم مرد میں مرد کے دورانیے میں ڈال دیتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کو جنسی ہارمون اور نر ہارمون بھی کہتے ہیں اس کے بے شمار بینیفیٹس ہیں اس کے فیزیکل بینیفیٹس میں سے یہ مسل ماس کو انکریز کرتا ہے اور باڈی بیلڈ کرنے میں اور مینٹین کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے ہڈیوں کو طاقت فرام کرتا ہے ان کو سٹرونگ بناتا ہے اور سٹرانگ مینٹینس دیتا ہے بالوں کی گروت کرتا ہے ان کو شائننگ دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے فیٹ وغیرہ چربی وغیرہ جسم میں ہو تو اس کو کام کرتا ہے آپ کی انڈورنس کو امپروو کرتا ہے انرجی لیول کو پورا کرتا ہے اور برقرار رکھتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کے مینٹل اور ایموشنل بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے سیلف کانفیڈنس بناتا ہے خود اطمادی بڑھتی ہے آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے سٹریس اور سستی کو ختم کرتا ہے یہ پورے جسم کو اور دماغ کو شاتر اور چلاک مناتا ہے اور اچھی نیند بھی دیتا ہے اچھی اور پرسکون نیند کے علاوہ آپ کے کام کرنے کی فاکس کو بھی امپروو کرتا ہے اور آپ کی مین چیز جو ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کی خاصیت ہے وہ ہے سیکسول پاور سیکسول لائف اور سیکسول ایکٹیویٹی کو انہینس کرتا ہے اور بوسٹ کرتا ہے اور پلیئر دیتا ہے ہیلتھ میں اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ ہڈیوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور ہارٹ ڈیزیزز کی دل کی بیماریوں کو حملہ آور ہونے سے رکتا ہے اور شگر کو کنٹرول کرنے میں کافی مصبت کردار ہے اور آپ کی امینوٹی قوت مدافعت قوت مدافعت کے فنکنز کو امپروو کرتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ آپ کی ڈیلی روٹین کی پرفارمنس میں انہینسمنٹ اور سیکلز کو امپروو کرتا ہے اور آپ کے دماغ کے خیالات کام کرنے کی توجہ کو کلیریٹی کے ساتھ دماغ کو استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے ٹیسٹسٹیرون ہارمون کی انجیکشنز کافی کمپنیوں کے مختلف ریٹس پر ایویلیبل ہوتے ہیں آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی خرید سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اللہ حافظ